شیم آن یو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی ہاں جی ڈاکٹر تیرل قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو پانچ دعوے کی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ایک ایک کو ڈسکس کروں گا ویسے تو میں ایک ایک دعوے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ لگا سکتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہماری بات بھی ان تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی دعویٰ نمبر ایک وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتہ چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذگرہت الالیہ یہ بالکل جیلی کتاب ہے تو میں نے تذکرہت الالیہ 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بسری کا ایک باب پڑھا وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رہ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے غیر مستند ہے غیر متبر ہے یہ شہر فرید الدین اکتار کی نہیں غلط طور پر منصوب کی گئی اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چپٹر پڑھا حسن بسری کا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو تو بڑے ایرر موجود ہیں حسن بسری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے حالانکہ وہ تو تابعی ہیں اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ بیس سال بعد پیدا ہوئے بیس سال بعد نہیں پیدا ہوئے وہ آلموسٹ تئیس ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے بارہ سال کے بعد پیدا ہوئے یہ میں نے ڈوٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے انہوں نے تئیس ہجری بول دیا تھا وہ تئیس ہجری نہیں وہ تئیس ہجری ہے اور وہ بیس سال نہیں بنتے وہ بارہ سال بنتے ہیں اور خیرت تابعین میں سے ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے ہیں حسن بسری کوئی شک نہیں بڑی پسٹنیلٹیز میں سے ہیں ان کے اوپر جو چپٹر بند آ گیا نا انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اور مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا حالانکہ ڈوٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ویسے کرنی کا چپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے تو کاش آپ ویسے کرنی والا چپٹر پڑھ کے اس زلط پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراد ہے سارا حصن بسری کے چپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والا صاحب سے ذکر کیا اس کا تو اببا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی نہیں ہیں سیونٹی ون سیونٹی ٹو کی بات کر رہے ہیں میری پیدائش سے بھی سات آٹھ سال پہلے لیکن بتا رہے کہا میں باون سال کے بعد شیم اون یو یار تو انہیں باون سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خموشی اختیار کی اور ہزاروں لوگ کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشاں دیکھتا رہا خود کا ہے انہوں نے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائزین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں تو یہ تو کتابی ثابت نہیں ہے باون سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے ہیں نا اور صوفیاء کا سارے کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھل ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بندریہ کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارق کرو کتابیں اور کہہ رہے ہیں مجھے تو باون سال پہلے ہی پتہ چل گیا تھا واہ واہ باون سال تک ہموشی اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آگئی ہے کہ تمہیں باون سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں اور کون سا گان پوائنٹ والا معاملہ تھا زندگی موت کی کشم کش بھی نہیں تھی صرف اپنے فرقے کی صوفیاء کی دینِ تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا کیونکہ یہ پورے کا پورا دینِ تصوف جن کتابوں پہ کھڑا ہوا ہے ان میں سے اگر دس کتابیں گنی جائیں ان میں ایک تذکرہ تلالی ہے اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں فیم کے اعتبار سے جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ناجر بلاغ ہے لیکن کتاب کی ورث کے پوائنٹ آ ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول القافی ہے لیکن ناجر بلاغ کا ہر شیعہ کو پتا ہے اصول القافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کونٹیننٹ کے پیچھے ان کے پاس سورس ایک کتاب ہے تذکرات الاولیاء شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیمن ہجری اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ آٹھ سو سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین اتار کی ہے ہی نہیں ہے کسی کا دعویٰ نہیں ہے سب اسے کوٹ کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے تولیغی جماعت کے نصاب میں فضائل اعمال میں موجود ہے اس کتاب کے حوالے دعوت اسلامی کی جو فضان سنت ہے باپا جانی کی اس میں موجود ہے اس کتاب کی قصے اور کہانیاں تارجمی صاحب سناتے ہیں اس کتاب کی قصے اور کہانیاں ساکیب رضا مصطفی صاحب سناتے ہیں ڈاکٹر مصبائی صاحب سناتے ہیں باپا جانی سناتے ہیں دنیا میں جہاں کوئی خواہ وہ عرب کا صوفی ہو عجم کا ہو بابوں کا روب عمت میں ڈالنے کے لیے جو آپ کو اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں سنائی جاتی ہے نا ان ساروں کا واحد ماخذ اگر کوئی ہے نا top of list وہ تذکرت الالیہ ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا یہ کتنی بڑی کتاب ہے تذکرت الالیہ سے انکار کا مطلب ہے کہ ان کے اولیہ فارد اولیہ اللہ نہیں ہے اولیہ میں ان کو اولیہ مانتا ہوں اولیہ اللہ نہیں اولیہ اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے دھکے سے بیچ میں داخل کیے ہیں امام ابو انیفہ امام شافعی امام رنبل امام مالک رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین انہیں بھی تذکرت الالیہ میں انہوں نے صوفیوں میں ڈالا وایا اندازہ کریں صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے تو ان بزرگوں انہوں کو جو محدثین ہیں انہیں ہم برا نہیں کہہ رہے ہم ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر سودا بیچ ہے ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے پچاس سال پہلے پتا چل گیا تو ڈڑ سب اس پہ آپ نے علانیہ اس گناہ کے اوپر علانیہ معافی مانگنی ہے آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتا چل گیا تھا لیکن پچاس سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے آپ نے جورت نہیں کی آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ مدان عمل میں اترائے آپ پہ علانیہ توبہ واجب ہے چھپ چھپا کے نہیں علانیہ توبہ ہوگی کیونکہ آپ نے علانیہ یہ جرم کیا کہ خموشی اختیار کیا اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا دعویٰ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ بائزید بستامی تو بہت بڑے بزرگ تھے شتی ہاتھ کو ان کی طرف منصوب کرنا ان کی بزرگی کی توہین ہے کیونکہ شتی ہاتھ والا معاملہ تو چھوٹے موٹے بزرگوں کے لیے ہوتا ہے جو ابھی مسافر ہوتے ہیں اس فیلڈ کے یعنی یہ جو بکواس ہوتے ہیں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ کہتے ہیں جتنی بکواسیات ہیں شتی ہاتھ بھونگیاں یہ جو بچارے نینے ہوتے ہیں انہیں کرنٹ لگتی ہے جو سینئر ہو جاتے ہیں انہیں نہیں کرنٹ لگتی ہے اور بائزید بستامی تو سینئر تھے ان سے یہ شتی ہاتھ غلط منصوب کر دی گئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لئے آپ بائزید بستامی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں آپ ان کے اگر حالات زندگی پہ لکھیوی کتابیں دیکھیں تو آپ کو چار سو سال تک کوئی بکواس ان کی طرف منصوب نظر نہیں آئے گا یہ ڈوٹ صاحب نے دعویٰ کیا ہے اس میں جلیل القدر امام ہے امام ابو القاسم القشیری الرسالہ القشیریہ کے مصنف ہیں اور یہ حضور داتا گنجبک شہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ گویا چار سو سال بعد تک حضرت باہ جزید بستامی کی وفات سے بعد میں چار سو سال تک ایسے اقوال آپ کی طرف منصوب نہیں تھے اور اس میں وہ کہتے ہیں آپ ہلیت الاؤلیہ پڑھ کے دیکھ لیں ہلیت الاؤلیہ کے اندر جو جو بکواسیات لکھے ہیں میں نا باقی بزرگوں کے بھی وہ بھی چھوڑ دیں میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا پوسمارٹم کروں گا لیکن اس کتاب کی بچاری کی فیم ہی اتنی نہیں ہے عام لوگوں میں تو اس لیے اس کو میں نے کبھی ٹاپک بنایا نہیں پھر وہ کہتے ہیں جی تصوف میں جو اتھینٹک ترین کتاب ہے ان کے داتا صاحب حضرت علی بن عثمان حجویری کے جو استاد تھے انہوں نے تو کہا وہ دادا استاد تھے دادا استاد نہیں تھے علی حجویری صاحب کی ملقات ثابت ہے ابو القاسم کشیری سے انہوں نے رسالہ کشیریہ لکھا پاکستان میں سب سے پہلے دیوبندیوں نے یہ چھاپا ہے کیونکہ صوفی ہیں وہ بھی المحنت میں انہوں لکھے ہیں ہم قادری چشتی نقشبندی سلسلے کو ماننے والے صوفی ہیں بریلویوں نے بھی چھاپے عرب ملکوں میں بھی یہ چکے عربی میں ہے نا رسالہ کشیریہ تو انٹرنیشنل کتاب ہے وہ کہتے ہیں رسالہ کشیریہ میں آپ بائزید بستامی کا چپٹر پڑھیں آپ کو اس قسم کی کوئی خورفات نظر نہیں آئیں گی وہ چپٹر کیا ہے وہ ڈیڑھ زفا لکھا ہوا ہے تو اس میں تو یہ کچھ نہیں تھا تفصیلی حلات تو ہے ہی نہیں تھے پلس انہوں نے کہا کہ چار سو سال تک کوئی بات ان کی طرف منصوب نہیں ہوئی یہ بعد میں آئی ہیں روڑ صاحب یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے رسالہ کشیریہ کے زمانے میں ایکزیکٹلی اسی زمانے میں جن حضرت صاحب کے آپ چندے کھا رہے ہیں یعنی داتا علی حجویری آپ کے علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو اجری انہوں نے کشف المحجوب میں وہ ساری بقواسیات بائزید بستامی کی طرف نہ صرف منصوب کی ہیں بلکہ دفاع کی ہیں ان کا دوٹر صاحب توبہ واجب ہے آپ کے اوپر اس جھوٹ پہ کہ آپ نے کہا چار سو سال تک کچھ نہیں ہوا آپ نے خود مانا کہ رسالہ کشیریہ جس زمانے میں لکھا گیا اس زمانے میں دکھاؤ رسالہ کشیریہ اور کشف المحجوب ایک زمانے میں لکھے گئے ہیں حیران کون بات بتاؤں علی حجویری کے یہ استاد ہے ہنڈرڈ پلس انہوں نے عمر پائی ہے ابو القاسم کشیری نے فوت ایک ہی سال میں ہوئے ہیں ابو القاسم کشیری کا بھی جو سن وفات ہے نا فور سکسٹی فائیو ہجری ہے اور علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب والے وہ بھی فور سکسٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک زمانہ ہے چونکہ ان کی عمر کم تھی ان کی زیادہ تھی استاد شگرد اکٹے ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں اور دونوں نے کتابیں لکھی انہوں نے عربی میں رسالہ کشیریہ لکھا انہوں نے فارسی میں کشف المحجوب لکھی اور پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب ہے امام غزالی تو بعد میں آئے نا امام غزالی جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری کے جو استاد ہے نا ان کے ایک مرید خاص تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے جو ان کے خلیفہ بنے ابو علی فارمدی ان کے مرید ہیں اور علی حجویری صاحب نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اے چانچاڑے کا بادش بہت وڈا بند ہے وہ کہتے ہیں میرے جو استاد ہیں ابو القاسم گرگانی ایک ابو القاسم کشیری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اچھا آپ حران ہوں گے کہ میں نے رٹا مارا ہے اوہ نا میرے بھائی میری داڑی نہیں نکلی تھی میں نے اس وقت یہ ساری کتابیں پڑی ہوئی ہیں تصوف کی اور مجھے ان کے پورے پورے شجرے یاد ہیں کہ کون کس کا مرید ہے اس کا آگے سے کون مرید ہے اور یہ اس طریقے سے تو ابو القاسم گرگانی جو ہیں وہ بھی علی اجویری صاحب کے پیر ہیں ان کا جو مرید خاص تھا ابو علی فارمدی وہ امام غزالی کا مرشید ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گرگانی صاحب تو فوت ہو گئے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک یگانہ روزگار انہوں نے ایک ہستی چھوڑی ہے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلے گی اور واقعی انہوں نے آگے امام غزالی کا طوفہ دے دیا امت کو ان کا آگے سے شگیرد ہے تو غزالی کی قیمی ہے سعادت بعد میں آئی ہے کشف المجوب پہلے آئی ہے پھر جو تذکرہ تلالیہ ہے اس میں کئی واقعات انہوں نے کشف المجوب سے کاپی کیے ہیں حالانکہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے وہ فارسی میں اور بقیدہ علی حجویری صاحب کا نام مینشن کیا ہے انہوں نے تذکرہ تلالیہ میں جب امام انیفہ کا چپٹر انہوں نے بند آنا تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں علی بن عثمان داتا علی حجویری صاحب ان کے جو ہیں ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں شیخ علی بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ نویل اسلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنی گوٹ میں ایک شخص کو اٹھایا ہے اور اس سے بڑی محبت فرما رہے ہیں میں نے پوچھا ہے کون ہے تو انہوں نے کہا یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے اور یہ واقعہ علی حجویری صاحب نے کشف المجوب میں لکھا امام حنیفہ کی فضیرت بتانے کے لئے کہ میں نے خود خواب میں حضور کی زیارت کی ہے اور ان سے کاپی کیا تذکرات الالیہ والے نے لہٰذا یہ سارے ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو کشف المجوب چار سو سال بعد نہیں لکھی گئی بائزید بستامی ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں علی حجویری فور سکسٹی فائی ہجری میں دوسرے سال کے اندر علی حجویری صاحب نے بائزید بستامی کا صاحب سکر اور باقی سارے معاملات جنہیں بغدادی کا صاحب اور ان کا سکر اور سبحانی ماہ اعظم شانی اور جتنے اور شتی ہاتھ ہیں وہ کشف المجوب میں نہ صرف لکھی ہیں بلکہ ڈیفینڈ کی ہیں آپ مجھے بتائیں ڈاڈ صاحب کی در جائیں گے ڈاڈ صاحب دے پلے کوئی شہر آئے گئی ہے اور کشف المجوب کا تو میں ابھی پوس مارٹم بھی کروں گا ڈاڈ صاحب کے لئے اس سے نہیں بھاگ سکتے ہاں کشف المجوب سے نہیں بھاگ سکتے وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس کا پوس مارٹم بھی کرتے انشاءاللہ ہاں جی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ نمبر تین